آپ رہنی جار ٹی وی معلومہ سید قبط الباست بخاری فطرانے کے حوالے سے میں ہر سال یہ عرص کرتا ہوں یہ لازمی نہیں ہے آپ عید کی نماز پڑھنے کے لئے نکلیں تو کوئی غریب ملے تو اس کو فطرانہ دیں دیکھیں میری بات سنیں غریب کی مدد کے لئے اور بھی بہت زیادہ رستیں ایک کنسپٹ دے رہا ہوں میں اکثر بندوں سے بات کر چونکہ ہم انسان معاشرتی حیوان ہیں وہ جائرہ معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو باتیں سننے کو ملتی ہیں اگر پوچھے جناب آپ فطرانہ کتنا دیں گے وہ کہتے ہیں میرا فطرانہ پندرہ سو روپیاں بنتا ہے اچھا کسی ایک کو دے دیں کہتے ہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ دو سو ایک کو دے دوں تین سو ایک کو دے دوں چار سو ایک کو دے دوں میں اس طرح گھر کے پورے کرتا ہوں نیت اس کی ثواب کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں اس دور میں مہنگائی کے دور میں دو تین سو سے کیا بنے گا صحابہ کرام کے دور میں صحابہ اپنے آنچوں میں زکاة اٹھا کر پھرا کرتے تھے زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ چار چیزوں پر زکاة ہے جن میں گندوں بھی آتی ہے جو سب سے کم ریٹ ہوتا ہے ہمارا امیر ترین طبقہ جو سارا سال آیاشیوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے جب وہ فطرانہ دینے کا اسے وقت آتا ہے وہ گندوں کے ریٹ کو سامنے رکھ کر حساب کرتا ہے اور وہ انتیسے روزے آپ جب کسی غریب کی مدد کریں گے وہ آپ کے پتنہ سو میں سے کتنے سوٹ گھر کے خریدے گا کتنا راشن لے کے آئے گا لیکن اگر ایک بندہ جسے اللہ نے بہت زیادہ نواز رکھا ہے وہ کشمش کے حساب سے یعنی ایک ایک فرد کے حساب سے پانچ بندے تو اگر ایک فرد کا وہ دو ہزار روزے فطرانہ دے رہا ہے اسے اللہ نے دیا ہے تو پانچ افراد کے دس ہزار روزے اگر کسی کے گھر میں دیتا ہے اور سب کو وضعہ فطرانہ دینا ہے فرض ہے بندے پر لازم ہے تو اگر کسی کو پانچ میں روزے دس ہزار روزے دے دو وہ کم از کم اپنے پورے مہینے کی افتاری کا بندوبست کر سکتا ہے اس کا کچن اور چولا جل سکتا ہے لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے سوچتے نہیں ہیں اور فطرانہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اٹھائیس میں روزے کو جا کر دیں آپ کو پتہ ہے آپ نے روزے رکھنے تو آج بھی آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں گھر کے افراد کی گنتی کریں پانچ میں چھے پھر دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا کتنا ہے پھر گندم کا ریٹ دینا چاہتے ہیں جو کا دینا چاہتے ہیں خجور کا دینا چاہتے ہیں یا کشمش کا دینا چاہتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے اتنا اتنا اپنے قریب جو غریب ہیں آپ کے ریلیٹیوز میں جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری معیشت میں برکتیں کیسے عطا فرماتا ہے جو پروفیشنل طبقہ ہے جنہوں نے یہ ایک پیشن بنایا ہوا ہے کہ صرف ہم نے مانگنا ہے ماظرت کے ساتھ انہیں بھی اپنے کمائی میں سے ضرور دیں منع نہیں کر رہا لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ سفید پوش ایسے ہیں جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے آپ کو دیکھنا جائیے کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہے اگر وہ قسم کرسی کی زندگی گزار رہا ہے اگر اس کے بچے زیادہ ہیں چھے سات بچے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیس ہزار پر مہانہ کماتا ہے اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہو سکتی تو بجائے اس کے کے سدا لگانے والے منگتے کو دیا جائے آپ اس کے گھر میں چھکے سے چلے جائے اس سے یہ کہیں کہ بھائی تو ہمارا بھائی ہے ہماری طرف سے اپنے بچوں کے لئے راشن لے آم اور اس سے بھی زیادہ یہ تو چیزیں تو فرض ہیں نا یہ چیزیں فرض ہیں دیکھیں عبادت فرض ہے زہر کی نماز فرض ہے لیکن حرمائے فرض ادا کرنے کے بعد کوئی نفلی نماز ادا کرے گا تو میں اللہ اسے اپنا قرب بتا کر دوں گا نہ فطرانہ دینا یہ تو لازمی ہے ان سے ہٹ کر اگر کوئی اپنی جیب میں سے کسی غریب کی مدد کرے گا اللہ وحدہ علم یزل اسے اپنے خزانوں میں سے وہاں سے عطا کرے گا اس کا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا پھر غریب کو کسی دروازے پر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے ملک کی آلت یہ بن چکی ہے کہ یہاں پر خود کشیاں ہو رہی ہیں اور بعد میں بقائدہ تحریریں ملتی ہیں ہم بعد میں تو کہتے ہیں نا کہ چلو جی آج کی دعا ہماری طرف سے کروالو کفن جو ہے وہ ہماری طرف سے اسے ڈل جائے قبر کا خرچہ پلوٹ کا ہماری طرف سے ہو جائے لیکن یہ باتیں مرنے کے بعد ہمیں یاد آتی ہیں جب زندہ ہوتا ہے تو تم بعد میں کفن کا بندو بس بعد میں کر لینا زندہ بندے کو ایک جوڑا پینا دو وہ اپنا تن ڈام سکے بعد میں اس کے ختم پر کھانے میں شرکت کرنے والو کہ یہاں پر ہمارا دس ہزار روپیا ایڈ کیا جائے چونکہ دعا کل ہو رہی ہے تو چچا جان بڑے نیک تھے یا ہمارا لصدار پڑوسی بڑا نیک تھا اس کے دعا کل میں ہم دس ہزار روپیا دینا چاہتے ہیں وہ جو کھانا ہوگا غریب امیر کھا کے گھروں کو چلے جائیں گے لیکن وہ جو بابا اس دنیا سے گیا ہے جو جوان اس دنیا سے گیا ہے ایک دفعہ ضرور اس کے دروازے پر دستک دے کے پوچھا جائے اس کے بچوں کا کیا حال ہے اس کے بچے کھائیں گے کہاں سے اس کے بچے پہنیں گے کیا مرنے والے کی زندگی میں بھی کبھی پوچھا کریں کہ جناب آپ کی کمائی کے ذرائع کیا ہیں آپ ٹوٹل بیس ہزار کماتے ہیں اور آپ کے چھے بچے ہیں کیسے پورا ہوتا ہے آپ کو حالات پتا چل جائیں گے کہ کیسے پورا ہوتا ہے پھر چھپکے سے جا کر اس کی مٹھی میں جا کر کچھ رقم اسے دے دیں میں یہاں پر گارنٹی دے رہا ہوں اس وقت کی جو دعائیں اس کے دل سے نکلیں گی عرش مولا پر ڈائریکٹ پہنچ جائیں گی پھر وہ مالک وہاں بیٹھ کر ایسے ایسی جگہ سے آپ کو رزق اتا کرے گا آپ کی سوچ بھی وہاں پر نہیں جا سکتی یہ گارنٹیاں میں دے رہا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ کسی مفتی کی گارنٹی نہیں ہے یہ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ کی گارنٹی ہے